سابق وزیراعظم زلفکار علی بھٹو ریفرنس کی براہ راست نشریات کا معاملہ یہ اہم معاملہ ہے کہ زلفکار علی بھٹو ریفرنس کی براہ راست کاروائی نشر کی جائے گی یا نہیں اس پر تمام تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں اور ریزرائی بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی دورکنی کمیٹی سومبار کے دن اس پر ریپورٹ پیش کرے گی اور جسٹس اطرمین اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل کمیٹی سفارشات فل کورٹ کے سامنے رکھے گی نشریات براہ راست دکھائی جائیں یا سماعت کے بعد ریکارڈنگ جاری کی جائیں کمیٹی نے ریپورٹ اس پر مرتب کر لی ہے سابق وزیراعظم زلفکار علی بھٹو ریفرنس پر سماعت منگل بارہ دسمبر کو ہوگی چیف جاسس قاضی فائز عیسیٰ کی سبراہی میں نور اپنی لارجر بینچ دن ساڑھے گیارہ بجے اس پر سماعت کرے گا یہ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ناظرین بھٹو فانسی کیس سے متعلق صدارتی ریفرس کیا ہے صدارتی ریفرس پانچ سوالات پر مبنی ہے کیا زلفکار بھٹو کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹ پر آرٹیکل 189 کے تحت لاغو ہوگا اگر نہیں تو اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے کیا زلفکار علی بھٹو کو سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا کیا زلفکار علی بھٹو کو سزائے موت سنانے کا فیصلہ جاندبار نہیں تھا کیا زلفکار علی بھٹو کو سنائی جانے والی سزائے موت قرآنی احکامات کی روشنی میں درست ہے کیا زلفکار علی بھٹو کے خلاف دیئے گئے ثبوت اور گواہان کے بیانات ان کو سزا سنانے کے لیے کافی تھے یہ وہ پانچ اہم سوالات ہیں جو صدارتی ریفرس کے ہیں یہ دیکھئے یہ آج سے بارہ سال قبل صدر پاکستان نے یہ ریفرنس بھی جاتا اور آپ اندازہ کریں کہ صدر کا ریفرنس کو سنتے سنتے یا اسے جو وقت دیا جیا ہے اسے بارہ سال لگے ہیں اسے آپ پاکستان کے نظام عدل کے اوپر نظر دور آ سکتے ہیں اور وگرنا تو بہت سے سیاشی لوگوں کی پیٹیشن ایسے سنی جاتی ہیں کہ صبح دائر کی جاتی ہیں سننا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے دن ریف میں جاتا ہے اور یہ وہ ریفرنس ہے جو صدر پاکستان نے بھیجا تھا اور یہ جسے خود جوڈیشری کہتی ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے موجودہ چیف جسٹس نے جب فل کوٹ ریفرنس کے اندر بھی سے ایجمیٹ کیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے اوزیاد تھی تو پاکستان بی بس پارٹی نے صدر پاکستان نے یہ موقع دیا ہے پاکستان کی حالہ جدشی کو کہ وہ اس دعف کو دھوئے جو ان کے ماتے کے اوپر ایک دعف ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے ذلتکار علی بھٹو کے ساتھ جو ذل اس ریاست میں کیا ہے سپریم کورٹ نے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اس کا تو اب کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ اسے واپسی اس کی ہو سکتی ہے بھٹو صاحب تو چلے گئے پچاس سال کی عمر میں وہ شخص جس نے پاکستان کو آئین دیا تھا جس نے پاکستان کو ایک وی پروگرام دیا تھا ریاست نے اس کا قتل کر دیا جوڈیشری نے اس کا قتل کر دیا جیسے پوری دنیا جوڈیشن مرڈر کہتی ہے تو ان نے تو ایک موقع دیا ہے لیکن بہرحال اسے اندازہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے انصاف کا نظام اسی طرح ہے جیسے عام آدمی کے لیے آمیر حسن صاحب آپ کیونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی ہے اور آپ بریستر بھی ہیں آپ کام بھرپور فائدہ اٹھائیں گے یہ کہیے گا کہ آخر یہ دو میرے سوالات ہیں آپ سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی اس کا بھی آنسر دے دیجئے گا اور یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ اس میں ہوگا کیا خاص طور پیپلز پارٹی کو اس میں کیا فائدہ ہوگا اس پورے معاملے کو اگر عدالت میں جاتا ہے کہ ریاست کی ترجیحات میں بہت سی چیزیں شامل نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی ہے کہ ہمیں لادلہ یہ ادارے نہ بنائیں سپریم کورٹ انہیں بھی ریلیف دیتی ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر عملہ کیا اور انہیں بھی ریلیف دیتی ہے جو جنگو گانیاں نکالتے ہیں ہمیں سزا دی گئی ہم نے کبھی کسی ادارے کے اوپر عملہ نہیں کیا اور یہ ہمیں بارہ سال تو میں بتا رہا ہوں صدر پاکستان نے ریفلز کیا اور اب آئی تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سوٹیلہ سلوک کیا جاتا ہے لادلہ تو چھوڑے ریاست اس کے ساتھ سوٹیلے کا سلوک کرتی ہے کہ ذلفگار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر بھی کیا اور انصاف کے لیے آج جب چالیس پنتالیس سال ہو گئے ہیں کہ ریاست اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی اور مہترمہ بیرزیل بھٹو کے قتل کا مقسمہ علیہ دا پڑا ہے جس میں جوڈیشلی کچھ نہیں کہا رہی جیازت کچھ نہیں کہا رہی حاضر فرید زرداری کو چودہ سال رکھا گیا جلکہ در آج کل تو ایک سال میں لوگوں کو باہر بھی دیتے ہیں ریلیف دے دیتے ہیں اور پھر آتے ہیں تو ریلیف پر ریلیف سلتا ہے پھر اسی آپ نے رام عدل کو دیکھیں تو یہی وہ نیگٹی اور بوض ہے دوسری بات دیکھیں فائدہ پیپس پارٹیز سے کچھ نہیں لینا چاہتی ہم نے کیا فائدہ لینا کیا زلفقار علی بھٹو واپس آ جائیں نہیں آ سکتے عوام نے جو سفر شروع کیا تھا ستر کی دہائی میں زلفقار علی بھٹو قائد عوام کی قیادت کے اندر وہ بہت عظیم و شان سفر تھا جس میں چھتیس سال کے بعد آپ کو آئیں پاکستان ایکمی قوت بنا لوگوں کو روزگار ملا کرونوں کی تعدادہ میں درون ملک ملک میں سر اٹھانے کے میں رسل صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہوگا کیا اس ریفرس کا ہوگا کیا یہ بتائیے گا کہ آپ کی آنیلیسس کیا اس پر دیکھئے ہونا کیا ہے یہی ہے ہم نے تو سبیقور کو موقع دیا ہے کہ یہ صرف تقریر کی باتیں نہیں ہیں کہ جگز آئیں کسی سمنار کے اندر اور کہیں یہ جودیشل مرڈر ہے ہم نے موقع دیا اسے جودیشل مرڈر ماں نے دلفقار علی بھٹو کا جو ریاست میں ایڈمیٹ کریں کہ یہ غلطی ہوئی ہے اور غلطی کو اپنے حکمیازہ تو اس کا بھگت رہی ہے قوم لیکن یہ غلطی کو کیسے درست کرنا ہے ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہیں میں بات پر کہہ رہا ہوں کیا مانگے گی کیا انقزام دیا جائے گا بودہ ذات تو واپس نہیں آئیں لیکن یوڈیشری نے اپنی غلطی کو ماننا ہے غلطی کو درست کرنا ہے ریاست کو صحیح سمت میں جانا ہے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا ظلم نہ ہو بلکل نور اپنی لارجر بینچ ہے جو اس پر سماعت کرے گا نور اپنی لارجر بینچ اس پر سماعت کرے گا اور اس پر بھی فیصلہ کیا جائے گا براہ راست اس کو نشر کیا جائے گا یہاں پھر ریکارڈڈ چلایا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا بریسٹر آمیر حسن پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے ہمارے ساتھ موجود تھے اور زلفکار علی بھٹو کے گتل سے متعلق صدارتی ریفرنس پر بات کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا